حرمان جی جب سنجیونی بوٹی کا پروت لے کر لوٹتے ہیں تو بھگوان رام سے کہتے ہیں پربو آپ نے مجھے سنجیونی بوٹی لینے نہیں بھیجا تھا بلکہ میرا بھرم دور کرنے کے لیے بھیجا تھا پربو آج میرا یہ بھرم ٹوٹ گیا کہ میں ہی آپ کا رام نام کا جاپ کرنے والا سب سے بڑا بھکت ہوں بھگوان بولے وہ کیسے؟ حرمان جی بولے واسطم میں مجھ سے بھی بڑے بھکت تو بھرد جی ہے میں جب سنجیونی لے کر لوٹ رہا تھا تب مجھے بھرد جی نے بانڈ مارا اور میں گرا تو بھرد جی نے نہ تو سنجیونی مگائی نہ وید بلایا کتنا بھروسہ ہے ان کو آپ کے نام پر انہوں نے کہا کہ یدی من وچن اور شریر سے شریر رام جی کہ چرن کملوں میں میرا نشکپٹ پریم ہو یدی رگونات جی مجھ پر پرسند ہو تو یہ وانر تھکاوت اور پیڑا سے رہی تھو کر سوسط ہو جائے ان کے اتنا کہتے ہی میں اٹھ بیٹھا سچ کتنا بھروسہ ہے بھرد جی کو آپ کے نام پر پربو دوستو ابھی اپنے آپ کو ہندو یا کسی بھی انے جاتی سے جوڑ کر مت دیکھو بس سمجھو کہ اس گھٹنا سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے ہم بھگوان کا نام تو لیتے ہیں ججج دھرم کے ہیں ہم اپنے بھگوان کا نام تو لیتے ہیں پر بھروسہ کبھی نہیں کرتے بھروسہ کرتے بھی ہیں تو اپنے پتروں ایوہم دھن کی اپنے روگ کی بڑاپے میں بیٹیا ہی سیوہ کرے گا دنی ساتھ دے گا اتیادی کی تو ہماری میں جو بھگوان کے پرتی آستہ ہے وہ کہی نہ کہ لالچ یا ڈر کی آستہ ہے اس سمجھ ہم بھول جاتے ہیں کہ جس بھگوان کا نام ہم جب رہے ہیں وہ ہے پر اس پر ہم بھروسہ نہیں کرتے بیٹا سیوہ کرے نہ کرے پر بھروسہ ہم اسی پر کرتے ہیں دوسری بات حرمان جی بولے بان لگتے ہی پربو میں گرا پروت نہیں گرا کیونکہ پروت تو آپ اٹھائے ہوئے تھے اور میں ابیمان کر رہا تھا کہ اس پروت کو میں نے اٹھایا ہوا ہے میرا دوسرا ابیمان بھی ٹوٹ گیا ہے پر بھرو اس سے ہمیں کیا شکشہ ملتی ہے ہماری بھی یہی سوچ ہے کہ اپنی گھرستی کا بوجھ کو ہم ہی اٹھائے ہوئے ہیں جبکہ ستے یہ ہے کہ ہمارے نئی رہنے پر بھی ہمارا پریوار چلتا ہے جیون کے پرتی جس وقتی کی کم سے کم شکائتیں ہیں وہ اسی جگت میں ادھک سے ادھک سکھی ہے ویڈیو کو سننے کے پرانت جن جاگرتی ہیتو ساجہ اوشی کیجئے گا یہ پرماتما کا نام بہت ہی سرل، سرس، مدر اور عطی من بھاو